اسلام علیکم دوستو میرا ناو نبیل ہے اور میں جرمنی شیف آنفلو میں پچھلے بیس ساس سے رہتا ہوں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیو پہ اور یوٹیوب پہ آج کل لوگ بہت زیادہ ویڈیو ڈار رہے ہیں دڑا دڑ بنا کے ڈار رہے ہیں کہ بھائی جرمنی میں لوگ کم پڑ گئے ہیں آج ہو یہاں پہ کام ہے یہ ہے ویزا ایسے مل جائے گا کوئی پچاس آزار میں دے رہا ہے کوئی پچاس ڈار رہا ہے بھائی آج ہو ویزا لگوالو اور یہاں پہ آج ہو یہاں پہ بہت زیادہ تو میرا مویلیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو تھوڑی سے سچائی اور اس میں سچائی کتنی ہے اور اس میں جو لوگ جھوٹ پور رہے ہیں وہ اس میں کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے اور سچائی کتنی ہے اس کندم سچائی یہ ہے کہ جرمی کی عبادی سے شہر آپ لوگ جانتے ہوں گے جرمی کی عبادی تو خیر زیادہ نہیں ہے 84 ملین کے علاقہ باگیا ہے تو اس لئے جو عبادی ہے وہ تو خیر زیادہ نہیں ہے لیکن جرمی کی اکانومی ہے وہ ظاہر ہے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے اور یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے تو اس لحاظ سے جرمی میں باقی لوگ کام ہیں جو پڑے جو لوگ کام ہیں جرمی میں کے اندر لوگ کام ہیں لیکن وہ لوگ کام ہیں جو پڑے دیکھے پرفیشنل لوگ کام ہیں تو جو ویڈیو بنانے کا یہ جو مقصد میرا یہ تا کہ میں نے بتانا یہ تا فرق یہ ہے کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے تم بھی آجو وہ بھی آجو ایسا نہیں ہے یہاں پہ ان لوگ کی ضرورت ہے جو پڑے دیکھے لوگ ہیں جو پرفیشنل لوگ ہیں جیسے جنہوں نے کسی میں ماسٹرز کیا ہو گریجویشن کی ہو کس نے پی ای ڈی کی ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو یہ کہ پرفیشنل لوگ کی ضرورت ہے باقی لوگوں کی خیال اتنی نہیں ہے لیکن پرفیشنل لوگ کی یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے تو اس لئے لوگ آپ کو ویڈیو بنابنا کے گلد بیانی کہا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ بھی کھول گیا وہ بھی کھول گیا آجو سب آجو ایسا خیال نہیں ہے اگر ہمیں اسے کوئی پڑا لکھا ہے پاکستان سے ہے بنگا دیس سے ہے انڈیا سے بھٹان نپال جہاں بھی کوئی پڑا لکھا آدمی ہے پرفیشنل ہے اور اس کا عادہ ہے کہ میں باہر کے ملک میں جا کریں جاب کروں اچھی سہلری کماؤں تو وہ بھائی جرمن کو پریفر کرے جرمن کی ایکانومی بہت اچھی ہے جرمن میں پیس بہت زیادہ ہے اور جو لوگ پڑے لکھیں یہاں پہ آتے ہیں ان کو سیٹل ہونے کا بھی بہت آسان طریقہ ان کے لئے سیٹلمنٹ بھی جلدی ہو جاتی ہے ان کے بیوی بچے بھی یہاں پہ جلدی آجاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے مزے ہی مزے ہیں تو اس لئے میرا مقصد ویلیو بنانے کا ہی ہی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ پڑے لکھیں ہیں پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں ڈاکٹرز ہیں ڈینیرز ہیں ڈرسرز ہیں جہاں کچھ تک گریجویٹ ہیں گریجویشن کی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم باہری جانا ہے تو وہ بھائی جرمن کو ضرور پریفر کرو یہاں پہ آو یہاں پہ نوکری بہت ایزی نہیں مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو سیٹل ہونے کا بھی جو ٹائم ہے وہ بہت کام ہو یہ کہ لگتا ہے آپ کو یہاں کا پاسپورٹ بھی بہت جلدی شو ہو جائے گا آپ کو یہاں کے بچے بھی آپ کے یہاں جلدی آجیں گے بچے بی بھی آپ کے جلدی یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو اس لئے اگر یہاں پہ آنا چاہتا ہے تو وہ بھائی پروفیشنل رائے پر لکھا دنیا ہے اس کی ویلیو ہے یہاں پہ باقی جو اند پار طبق ہے اس کی یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں زلت ہے یہاں پہ زلت زلالت ہے جو پڑے دکھے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ آتے ان کو جہلوں کی طرح یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ جہل ہیں تو اس لئے بھائی جو بھی آئے پڑھا لکھا آدمی آئے پروفیشنل رائے اس کو یہاں پہ جوب کرنے کے چانسز زیادہ ہیں اس کو زیادہ یہاں پریفر کیا جاتا ہے اس کی عزت بھی کی جاتی ہے کہ سیٹر رائے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن پڑے لکھے لوگ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہاں ہی تھا کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے کم سے کم گریجویشن کی ہے جہاں گریجویٹ ہے پی اے ڈی ہے جہاں کوئی پروفیشنل رائے جس نے ماسٹرز کیا ہو اس میں ایکنومکس میں کیا ہو ایم بی اے کیا ہو یا ڈاکٹر ہو جہاں جینئر ہو جہاں نرسز ہو وہ لوگ اپلائی کرے ہیں ان کے لئے یہاں پہ زیادہ سودیت ہے ان کی سیٹرمنٹ بھی جلدی رہتی ہیں ان کی پیز بھی اچھی ہیں ان کی عزت بھی ہے یہاں پہ جو آندر پارٹ اب کہا یہاں پہ آئے گا وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے بھئی یہاں پہ ان کو یہ لوگ جاہل سمجھتے ہیں تو شکریہ آپ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں بہت شکریہ خدا حافظ